ملچن کا آغاز کرے میں واقع وزیر اطلاع تطاولہ تارر نے کہا ہے کہ حکومت نے تمام وزارتوں کے لئے اہداف مقرر کر دی ہیں کمرشل بینکس کے ساتھ پی آئے کے معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آگئے پی آئے کے نچکاری کا عمل تیزی سے جاری ہے وزیراعظم نے وزارتوں کو آئیم ایف اہداف پورا کرنے کا حدف دیا ہے وزیر خزانہ کو کرزوں کی ری سٹرکچرنگ اور مہنگائی میں کمی کا حدف دیا ہے وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے وزیراعظم نے تمام وزارتوں کو اہداف دیئے اور اہداف ان کے مقرر کیے فنانس منسٹری ہے اس کو یہ حدف دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے بے روزگاری میں کمی لے کے آنی ہے اور کیا عوام کی فراہ و بہبوت کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہیں جو ہر وزارت کو کرنے ہیں کرزہ جات کی جو ری سٹرکچرنگ ہے وہ سوالے سے اہداف دیے گئے ہیں تجارتی خسارے کو کم کرنا ذر مبادلہ کو بڑھانا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وزیراعظم ہر وزارت کو ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر غیر ملکی مقیم ہیں ان کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے حدف دیا گیا ہے اسی طرح یوٹیر منسٹری ہے ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ کئی محکمیں ہیں جو برائے نام چل رہے ہیں جن کا کام کوئی نہیں ان کو مرج کریں گے دوسرے محکموں کے ساتھ حضیرظم پاکستان شہواز شریف صاحب اس کام کے لئے جانے جاتے ہیں کہ جب ان کو کام لینا ان کو کام لینا آتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ڈاکوں کے پاس ملٹری طرز کا اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے قبائلی تنازیات ہی اصل بدامنی کی جڑھ ہیں حالات پہلے ہی خراب تھے عبوری حکومت میں پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں پہلے ہم پر الزام لگاتے تھے کہ سیاسی لوگ امن و امان بہتر نہیں بنا سکے نگراہ حکومت نے چھے ماہ میں کون سی امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی وزر داخلہ سنز زیال انجار نے کہا ہے کہ کچھے میں ٹیچر کے قتل پر سخت ایکشن لیا ہے ڈاکوں کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان کے گھر میں اسمار کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی موٹروے بند نہیں ہو رہا پولیس نے کافی بہتر کارکردگی دکھائی ہے اور ڈاکوں کے ساتھ نرمی نہیں بڑھتی جائے گی کچھ ازلا کے ایس ایس پیز کو ہٹا دیا ہے وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے وہ جو ٹیچر شہید ہو گیا تھا اس کے جو ہمارے ان کے جو رشتے دار تھے ان میں کافی ان کو آر ایس کیا گیا ہے اس کی وہ ریٹیلی ایشن کر رہے ہیں میں اپریشیٹ کروں گا کشمور کے ہمارے ایس پی کو کافی ہائی ڈاؤٹس جو ہیں ان کے ڈاکوں کے وہ انہوں نے مسمار کیے سکھر موٹر میں وہ بند ہو جا رہا ہے تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہے وہاں پر ٹریفک چل رہی ہے اور کوئی بھی وہاں پر ہنڈرنسز نہیں ہیں میں یہ اس چیز کی اشورنس دیتا ہوں آپ لوگوں کو سندھ کی عوام کو کہ ہم اپر ایریا میں جو اپر سندھ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو امن و امان کر آکے دیں گے اور میں نے ایک کلیر میسج دیا ہوا ہے کشمور کے ایس پی کو شکارپور کے ایس پی کو اور گھوٹ کی ایس پی کو کہ کوئی بھی ڈاکوں کے ساتھ کو بھی ریایت نہیں کی جائے گی یہ ایسے چوز تک اب بات نہیں رہے گی آگے میں نے آئی جی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اپنے آفیسرز کو کہہ دیں کہ جہاں بھی ہائی رینک آفیسر بھی کوئی اس میں مجھے کوتا ہی نظر آئے گی تو اس کے خلاف بھی ہم کاربائی کریں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت ملک بھر میں آج لاکھوں فرزندان اسلام اعتقاف پیٹھیں گے لاہور کی تمام چھوٹی بڑی مساجد میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں داتا دربار میں تقریباً دو ہزار فرزندان اسلام اعتقاف کریں گے داتا دربار انتظامیاں نے سہر و افطار کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے ہیں مزید بتائیں گے راہیل علی لاہور سمیت ملک بھر میں آج لاکھوں فرزندان اسلام تقاف میں بیٹھیں گے اور اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں لاہور کے چھوٹی بڑی تمام مساجد میں اس حوالے سے خصوصی انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں میں موجود ہوں داتا دربار میں یہاں پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تقریباً دو ہزار لوگ یہاں پر اعتقاف کریں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جو لوگ ہیں ان کی آمد کا سلسل شروع ہو چکا ہے متقفیم کے لیے خصوصی کیبن جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور یہاں پر چار یونٹ میں اسے تقسیم کیا گیا ہے اس کے علاوہ باشے مزی میں جو ہے وہ بڑا اعتقاف کا اجتماع ہوگا جو تحرکی مناجو قرآن ہے ان کے جانب سے بھی جو ہے وہ خواتین اور مردوں کے لیے خصوصی جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں میک میں اوقاف جو مذہبی امور پنجاب اس کے زیرے تمام جو مساجد ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اعتقاف کے بارے سے جو ہے وہ لوگ آج بیٹھیں گے دیتا دربار کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر خصوصی انتظامات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں یہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے سیری افتاری کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ جو اسکورٹی کے فول پروف انتظامات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں تمام لوگوں کو چیکنگ کے بعد جو ہے وہ داخلے کی جادہ جی جاری ہے بعد نماز اثر جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے تقاو میں بیٹھ جائیں گے تو اس حوالے سے تمام مساجد میں جو ہے وہ جاریاں مکمل کر لی گئی ہیں لوگوں کو دایا جاری کر دی گئی ہے جنہوں نے آج تقاو میں بیٹھنا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر جو ہے مساجد میں تشریف رہے ہیں وزرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ میرا خواب ہے پاکستان میں اکثریت اور اقلیت سب مل کر رہے ہیں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہو ہم سب کسی بھی تفریق کے بغیر پاکستانی شہری ہیں کوئی مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر آپ کو گزن نہیں پہنچا سکتا اقلیتوں کی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو رکوں گی پاکستانیوں سمیت پوری دنیا کے مسیحوں کو اسٹر کی مبارک بات دیتی ہوں وہ شیخ خبرہ کے علاقے مریم آباد میں اسٹر کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا ایک خواب ہے میرا خواب ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ اکثریت اقلیت سب مل کر رہے آپ کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں اور کوئی صرف مذہب کی بنیاد سے یا عقیدے کی بنیاد پر کوئی آپ کو کوئی گزن نہ پہنچا سکے تکلیف نہ پہنچا سکے میرا خواب ہے وہ پاکستان میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آج سب کچھ بہتر ہو گیا ہے سب اچھا ہو گیا ہے سب آئیڈیل ہو گیا ہے لیکن میں آپ سے یہ وعدہ ضرور کر کے جانوں کہ اقلیتوں کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو ہر ہاتھ کو میں آہنی ہاتھوں سے روکوں گے میری طرف سے ایک بار پھر یہاں پر موجود مسیحی بھائی بہن بزرگ مائی بیٹیاں بہنے سب کو ایسٹر کی بہت بہت مبارک بار رمضان بازاروں میں بدستور اشیاء کی فروخت جاری ہے فیر پرائس شاپس پر سبزی پھل کے کم نرخ نے عوام کو کتاروں میں لگا دیا ہے آلو پیاس ٹیمارٹر دو کلو سے زیادہ نہیں دیا جا رہا اور آٹے کی قلت کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں مزید بتائیں گے زاہد عابد جو اس وقت لاہور چائنا سکیم رمضان بازار میں موجود ہیں جی زاہد بتائیے جی بالکل رمضان مبارک میں سستی اشیاء کی فرامی یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان بازار لگائے گیا جہاں پر رمضان بازار میں عام قیمت پر بھی سٹارز لگائے گیا اور خاص طور پر یہاں پر محکمہ زراد کی جانب سے فیر پرائس شاپس لگائے بھی ہیں جہاں پر قیمتیں خاصی کم نظر آتی ہیں اسی سلسلے میں زرا کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جو یہاں خریداری کرنے آئے ہوئے ہیں آپ یہاں پر خریداری کرنے آئے ہیں تو خاص وجہ ہے یہاں پر آنے کی کیا فائدہ نظر آ رہے ہیں جہاں ہم غریب ملک کے لوگ ہیں تو ہمیں اتفاق سے غربہ سمجھ کے مساکین سمجھ کے اس مہینے میں ریائیتی نرخوں پر چیزیں مل رہی ہیں حالانکہ غربت دور کرنی چاہیے ہمارے ہاں غریب بڑھائے جا رہے ہیں رمضان شروع ہونے سے اب تک پشاور میں پھلوں کی قیمتوں میں آئے روز دس سے بیس روپے کا اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے فروٹ غریب آدمی کے دسترہ سے باہر ہو چکا ہے پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے مزید بتائیں گے دنیا نیوز کے نمائندے عظم رحمان جے بالکل پورے رمضان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پشاور میں جو پھلوں کی قیمتیں ہیں اس میں آئے روز دس سے بیس روپے کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسا دن نہیں گزرا کہ جب پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہوا اب آپ کو گشتہ روز کے اگر میں ریٹ بتاؤں تو کیلہ جو ہے پشاور میں دو سو روپے کا بکرا تھا آج دو سو دس روپے کا درجن بکرا ہے اس طرح جو امروط تھا وہ دو سو اسی سے دو سو نوے روپے جو ہے اس کی قیمت ہو چکی ہے اس طرح مارٹا جو تھا وہ گشتہ روز تین سو ستر کا تھا سوات کا جو مارٹا ہے وہ آٹین سو اسی روپے جو یہاں پر حروف تو رہا ہے اس طرح کینو جو ہے وہ دو سو نوے سے تین سو روپے پر جو ہے پہنچ چکے اور خربوزہ بھی جو ہے ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے کا ہو گیا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے فلو کی قیمت میں دس سے بیس روپے کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایسا دن نہیں تھا کہ جب فلو کی قیمت میں اضافہ نہ ہو وہ غریب آدمی جو ہے مکمل پریشان ہے اور اس کی پہنچ سے جو فروٹ ہیں جو پھل ہیں وہ بلکل اس کی دستر سے باہر ہو چکے ہیں